نمسکر دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالٹی بیس لٹر کیے یہ اپیکس اپیکس ایڈوانچر ڈسٹ پروف ہے جو بیس لٹر کیے اور یہ ایسین کا مال ہے تو ایسین کا مال دوستو آج کل بہت زیادہ ہی اس کی سیل ہو رہی ہے اور اچھا بھی پینٹ ہے یہ اور اس بالٹی کا جو بھی ایم آرپی ہے وہ ساتھ ہزار آٹھ سو چالیس روپے ہے بیس لٹر کا پرائس ساتھ ہزار آٹھ سو چالیس روپے ہے تو دیکھئے ہم آج آپ کو پینٹ میں کتنا پانی ملانا ہے بتائیتے ہیں دیکھئے ہم یہ کلر برما کے لائے ہیں جو بھی ڈار لائٹ 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 گری ہے یہ تو ہم اب اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو بھی ہم نے اس میں ڈائی ڈلوائی تھی وہ سائیڈوں میں کبھی کبھی نہ چھپک جاتی ہے تو ہمیں کرنا ہے اس کو اچھی طریقے ہاتھ مار کے جو بھی سائیڈوں میں ڈائی لگی ہوتی ہے وہ مکس کر لینا ہے آپس میں تاکہ اچھے سے وہ مکس ہو جائے کئی لوگ کرتے ہیں یوں ہی بس لاتے ہو اور ایسے ہی بس پانی مفونی ڈال کے دیوار پر چلا دیتے ہو تو آگے ان کا ریجلٹ کیا ہوتا ہے جب وہ چلاتے تو دیوار پر جو بھی آپ ڈائی ڈالاتے ہو وہ دکھائی دیتی ہے یہ الگ سے میں نے اب یہ دوسری بالٹی لے لی ہے جو اس میں جو ضرورت کے حساب سے اپنا پینٹ نکال لیا ہے اور اب میں اس میں پانی ملاتا ہوں یہ میں نے کم سے کم پانچ لٹر پینٹ نکالا اس میں ایک لٹر پانی ملا رہا ہوں میں یہ میں نے پانی ملا لیا ہے اب اس میں نے پانی ملا لیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے 20 لٹر کی بائلٹ میں آپ زیادہ جہاً پانچ لٹر پانی ملا یہ کوئی بھی بائلٹی ہو پانچ لٹر پانی ملا ہے اس سے ریجلٹ آپ کو اچھا دیکھنے مل گیا آپ کا بڑس اچھا چلے گا اور دیوار پر فنسنگ اچھے کا نہیں ہوگی تو آپ کو پانچ لٹر پانی ملانا ہے بیسٹری کی بھالٹی میں میں نے تو پانچ ملا لیا پانی اور جو بھی اب میں آپ کو دکھاؤں گا کر کر دیوار پر جہاں مجھے کرنا ہے پینٹ یہ اس دوار پر چلتے ہیں دیکھئے دوستو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس دوار پر آ کر ٹکر کیسے کاٹتے ہیں اس طریقے سے ٹکر کاٹیے یا کرنی جو بھی آپ بولتے ہو کرنی ٹکر اس کو سائیڈوں سے اچھی طریقے سے کاٹیے میرا جو چھت پہ پینٹ ہے وہ فائنل ہو چکا ہے تو مجھے تھوڑا آرام سے کاٹنا ہوتا ہے آپ کو بھی آرام سے تھوڑا دھیان سے کاٹنا ہوگا ہے تاکہ چھت پہ نہ لگے پینٹ ہے اور جہاں ہمارا برس نہ چلے وہاں تک آپ کو مطلب جہاں ہمارا رولر نہ چلے وہاں آپ کو برس سے کام کرنا ہے اس طریقے سے رولر چلائیے برس چلائیے اور آپ کو دھیان سے کام کرنا ہے چھت میں نہ لگے تاکہ یہ بہت جروری ہوتا ہے کام کئی لوگ ہوتے ہیں چھت پہ لگا دیتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں کام کرنا ہے سٹیچنگ کرنی پڑتی بات میں دیکھیں دوستو ہمارا اوپر کا کام ہوچکا آپ نیچے آگئے ہیں تو آپ کو جہاں تک برس چلانا ہے وہاں ٹکرے ٹکرے کاٹ لیجئے میرا جو بورڈ ہے اس کے سائیڈ میں میں دھیان سے کر لیتا ہوں تاکہ میرا جو بھی پینٹ ہے وہ بورڈ پہ نہ لگے اور مجھے صفائی نہ کرنی پڑے اس سے ہوتا کہ آپ کا ٹائم بزتا ہے صفائی کا اور آپ کا کام بھی بہترین ہوتا ہے اس دیوار پہ میں نے ڈبل کوڈ پٹی اور ریگ مال پرائمر مارکھر آپ ایکس کر رہا ہوں میں اس پہ اس طریقے سے دیکھتے رہیے دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیئے بیل آئیکن کو آل پہ کر لیجئے تاکہ میری نوٹکیشن آپ سبھی پہ آ جائے اور لائک کر دیجئے تاکہ مجھے موٹیویشن اور اچھا لگے تاکہ میں اور ویڈیو آپ سبھی کو کے لیے اپلوڈ کروں دیکھیں ہم نے دوستو بس نیچے کا سنگل کوٹ پائنل ہی کر دیا ہے اب اس پہ جو بھی ہم ڈبل کوٹ ماریں گے تو اس پہ فینسنگ اچھی خاصی آئے گی آپ کو جہاں بھی کام کرنا ہے صفائی سے کرنا ہے تاکہ مالک خسو آپ سے اور آگیا آپ کو کام ملتا رہے یہ ٹیچنگ میں کر رہا ہوں تاکہ میں نے جو اوپر سے چھٹے گرے تھے دیوار پر وہ میں ٹیچنگ سے چھپا دیتا ہوں تاکہ دوسری کوڈ میں آر آرام سے چھپ جائے پینٹ یہ جو پینٹ ہوتا ہے اپ ایکس اس کا ایبریج بھی بہت اچھا ہوتا ہے کافی اچھا ہوتا ہے پینٹ یہ پلاسٹک پینٹ ہوتا ہے اس کو کرنے کے بعد میں اگر آپ کا کوئی بھی ہاتھ لگتا ہے دیوار پر جیسے آپ یا بچے بچے کے ہاتھ لگتے ہیں تو آپ اس کو گیلے کپلے سے ساپ بھی کر سکتے ہو اس کا یہ فائدہ ہے جو آپ ساپ کر سکتے ہو کچھ بھی لگے دوستو اب ہم چلتے ہیں اب ہم آپ کو کل ملیں گے تاکہ آپ ویڈیو اور بھی بنا کر اپلوڈ کر سکوں اوکے بھائی دوستو اب ہم چلتے ہیں